موسیقی بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے پر اتنا بڑا محراب بنا لے زکاةیں دے دے کر فقراء اور مساکین اور یتامہ کی لائن کو سیلاب کرتا پھرے اور روزے رکھ رکھ کے اس بندے کی کمر ٹیڑی ہو جائے اگر عقید توحید میں اس بندے کا فرق ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں توحید وہ بنیادی عقیدہ نظریہ ہے اگر اس میں تھوڑا بہت بھی فرق آ جائے کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ تمام عبادتیں رائے گان جاتی ہیں ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے وہ اللہ رب العزت کو ماننے پہ یوں تو تیار تھا کہ اللہ کی ذات ہے صحیح بخاری میں ہے کعبہ شریف کو گرا کر اس نے نائی تعمیر کی تھی اور اس نے شرط لگائی تھی کہ گناہگاری والے مال کے کپڑے پہن کے کعبہ کو تعمیر کرنے نہ نہ حلال مال لے کرانا اس طرح کئی شرطیں ابو جہل نے لگائی تھی اور وہ اللہ کے اللہ ہونے تک قائل تھا لیکن ابو جہل مشرق مرا ہے کافر مرا ہے اس امت کا فراؤن بن کے مرا ہے وجہ وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ مانتا تھا لیکن اللہ کو وحدہ اولہ شریک نہیں مانتا وہ کہتا تھا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بت بھی شریک ہے تو اس نے شریک کی اس کے کعبہ شریف کے بنانے جیسا معاملہ رائے گان گیا ہم کہتے ہیں کہ جنہیں خالی کعبہ دیکھ لیا ہے تو بھئی یہ بخشا جائے گا بھئی بخشا تب جائے گا جب عقیدہ توحید کا حامل ہوگا اگر عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہے تو وہ کعبہ بنا کر نہیں بخشا گیا تو ہم کعبہ دکھا کر کیسے بخشے جائیں گے تو عقیدہ توحید وہ بنیادی نظری ہے توحید کے لفظی معنی ہے اللہ رب العزت کو ذات اور صفات میں اکیلا ماننا ذات میں اکیلا ماننا بہت آسان ہے دنیا کے بعض کافر اللہ کو ذات میں اکیلا مانتے ہیں لیکن صفات میں مشرک بنتے ہیں ابو جاہل اللہ کی ذات کو ایک مانتا تھا مکہ کے کافر اللہ کی ذات کے اندر معاملے میں اللہ کی ذات کے وجود کے قائل تھے وہ صفات میں نفی کرتے تھے صفات میں صفات کیسے کہتے ہیں اور ذات کیسے کہتے ہیں ذات کا مطلب ہے پرسنیلیٹی شخصیت اور ذات کی توحید تو اللہ کو اکیلا ماننا اور صفات صفات کہتے ہیں کردار کو کاموں کو ذمہ داریوں کو کردار کو اور صفات کہتے ہیں قدرت کو جو اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں طاقتیں ہیں اللہ کے کام ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا اسے کہتے ہیں صفات کا شرک تو جیسے ذات کا شرک غلط ہے ویسے صفات کا شرک غلط ہے اللہ کو خالق ماننا مالک ماننا معبود برحق ماننا معبود حقیقی ماننا وحد اولا شریک ماننا مشکل کشا ماننا حاجت روا ماننا بگڑی بنانے والا ماننا اولاد دینے والا ماننا بچہ بچی دینے والا ماننا نفع نقصان کا مالک ماننا ہر چیز پر قادر ماننا یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں جو ہمارے لئے سو فیصد واجب اور فرض ہیں اس میں کوئی مسئلہ یہ نہ دیکھیں کہ جسے ہم اللہ کا شریک کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے کوئی اچھی شخصیت ہو یا کوئی غلط شخصیت ہو یہ اس پر بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ شرک نے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء اکرام میں ایک اہم نبی ہیں اور ایسی صفات رکھتے ہیں ایسی صفات نبیوں میں بہت کم صفات بہت کم کیا ایسی تو ہے ہی نہیں کہ بغیر والد کی پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کی حکم سے سوائے حضرت عادم علیہ السلام کے تو حضرت عیسیٰ کو اس وقت کی کرسچینٹی نے شریک کی اللہ رب العزت کی ذات میں کہ یہ بھی اللہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی اچھی شخصیت ہے اس کے بوجود بھی کرسچینٹی اس مسئلے پر مشرک بن گئی کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کیا حضرت مریم علیہ السلام کو انہیں مانا تو ان کو کفر کا فتوہ قرآن کریم نے دیا تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اللہ کا شریک نہیں ہے لا ندہ لہو ولا زدہ نہ اس کے ہم سر کوئی ہے نہ اس کا ہم جیسا کوئی ہے بس اللہ کی ذات میں توحید کو خالص مانے گا